آج کل ٹھنڈ اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اکثر لوگ بیمار نظر آتے ہیں ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو کچھ بیماری کی وجہ سے اور کچھ دوا کا اثر اور ساتھ ہی پھر نالمر روٹین سے ہٹنے کی وجہ سے ایک پریشانی اور لاچارگی کا احساس ہوتا ہے مگر ہمارا دین اس قدر خوبصورت ہے کہ ایسی مشکل کے وقت بھی ہمیں وہ بات بتائی گئی کہ جس سے ہماری پریشانی دور ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک بہترین خوشخبری دی گئی ہے موتہ امام مالک میں حدیث ہے عطاب بن یسار راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو پریشتے بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھو وہ بیمار اپنے عادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے یعنی جو لوگ اس کے پاس پوچھنے کے لیے آتے ہیں ان سے کیا کہتا ہے جب عادت کرنے والے اس کے پاس آتے ہیں تب اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ تک یہ بات مہچا دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے اوپر میرے بندے کا حق یہ ہے کہ میں نے اسے وفاد دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا اور شفاہ دی تو اس کے پہلے والے گوشت اور خون سے بہتر گوشت اور خون پیدا کروں گا اور اس کی برائیاں دور کر دوں گا سبحان اللہ اگر ہر بیمار یہ سوچے تو اس کی بیماری کا وقت بھی بہترین گزرے کہ اگر اس بیماری میں ہمارے جسم کے اندر خون یا ویٹ یا کسی اور چیز کی کمی ہو گئی تو انشاءاللہ اس صبر اور حسن ظن کی وجہ سے آئندہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر عطا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں صبر کی توفیق اطاف فرمائے آپ سب کے لئے دعائیں اور نیک تمنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ